وہ ان کے خلاف کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی حرکت کریں جو معاملات خراب ہونے کا وجہ بنے لیکن یہ ضرور ہے کہ ان سے اپیل ضرور کرنی چاہیے کہ ہم بے غیرت نہیں ہیں ہم بے شرم نہیں ہیں ہم بے ہمیت نہیں ہیں ہمارا اتنا کام ضرور بنتا ہے کہ ہم اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ موجودہ دور میں بڑا دکھ ہوتا ہے یہ حالات دیکھ کر ٹھیک ہے مان لیا ہم عراق کا ساتھ نہیں دے سکے اپس میں ہمارے اختلافات تھے جو بھی معاملات تھے مان لیا کہ ہم لیبیا کا موعمر قضافی کا ساتھ نہیں دے سکے مان لیا کہ شام میں ہم کچھ نہیں کر پا رہے لیکن میرے بھائیو خاص کر میں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ جو عرب کے ہمارے بھائی ہیں دوست احباب ہیں اللہ تعالی نے انہیں دنیاوی مال و دولت سے شان و شکت سے نوازا ہوا ہے ان کے پاس سارے ریسورسز ہیں جو بچ گیا ہے اس کی تو فکر کر لیں فلسطین ہمارے ہاتھوں سے جا چکا ہے قبلہ اول ہے وہ اب ہماری ہماری آنرشپ میں نہیں ہے اور قبلہ اول کے ساتھ غداری کی سزا بہت سخت ہے جیسے خانہ کعبہ بیت اللہ ہمارے لیے ہمارے لیے اہم ہے ایمپورٹنٹ ہے اسی طرح مسجد اقصہ بھی ہمارے لیے اہم ہے ایمپورٹنٹ ہے اگر ہم سے ایک جو قبلہ اول ہے وہی چھین لیا جائے تو ہمارے لیے اس سے زیادہ تظلیل اور کیا ہو سکتی ہے اور بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارے عرب بھائیس بعملے میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہے بلکہ بار بار کنٹینویس ایک نیریٹیف بیلڈنگ ہو رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے اس کے ساتھ تسلیم تو خیر بہت سارے موالک نے کیا اس کے ساتھ تعلقات بھی بڑھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ اجارتی معاملات بھی کر رہے ہیں یعنی کہ وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ مسجد اقسام سے لے لیا تو ٹھیک ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں یہ بے غیرتی کی ایک صورت ہے بے ہمیتی کی ایک صورت ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے عرب کوئی کوئی ان کے عوام یا ہمارے جو مسلمان بھائی وہاں پر موجود ہیں وہ ان کے خلاف کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی حرکت کریں جو معاملات خراب ہونے کا وجہ بنے لیکن یہ ضرور ہے کہ ان سے اپیل ضرور کرنی چاہیے کہ ہم بے غیرت نہیں ہیں ہم بے شرم نہیں ہیں ہم بے ہمیت نہیں ہیں ہمارا اتنا کام ضرور بنتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ جو سفارتی معاملات اور تجارتی معاملات اس کے ذریعے سے کم از کم ہم اس کو آئسولیٹ کریں اور جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں ان کی سپورٹ کریں تاکہ وہ اچھی زندگیاں بھی گزار سکیں اور ساتھ میں یروشیلم اور مسجد اقصہ اس کو سیکیور کرنے کے لیے جو بھی اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کیے جا سکیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے عرب بھائیوں کو خصوصاً اور ساتھ میں جو ٹرکی ہے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے انڈرنیشیا ملائشیا ہے جہاں اب بھی ہم کچھ نہ کچھ عزت اور درزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں سب کا کام بنتا ہے کہ اس دور میں ہم کردار ادا کریں اور عمت مسلمہ کی اصلاح اور بقا کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم محفوظ رہیں انشاءاللہ اگر ہم یہ کر لیں گے تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَعِلُّ لِلْعَرَب کے عربوں کے لیے ایک بڑی تباہی آن کھڑی ہے سر پہ وہ جیسے آج سے چودہ سو سال ہو چکے ہیں وہ ٹلتی جا رہی ہے ٹلتی جا رہی ہے ابھی تک وہ آئی نہیں کم از کم یہ جنریشن کوشش کرے کہ ہم بھی اس تباہی اور اس عذاب اور اس اس وارننگ کا شکار نہ ہوں کم از کم یہ جنریشن تو سرکھ رو اور ہر جنریشن کو یہی کوشش کرتی رہنے چاہیے کیونکہ جس جنریشن کے اوپر یہ آئے گا تو اس کے لئے دنیا میں بھی بڑی پریشانی ہوگی باقی آخرت کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمام مظلوم مسلمانوں کے اوپر رحم فرمائے اور یہ آیت جاتے جاتے میں سنا دوں یہ جو ہے کہ سورة النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے رستے میں جہاد نہیں کرتے ہو اور اگر ایسا مظلوموں کی مدد کے لئے تم نہیں نکلو گے اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش میں وہ حق ادا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَسْتَبْ دِل وَيَسْتَبْ دِل قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَذُرُّوهُ شَيْعَ تو پھر اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے اس قوم کو کسی دوسری قوم سے اور اس کو کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا اَقُلُقُوا لِحَاذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَا وَلِي وَلَا